ہلو دوستو دوستو مووی کی شروعات میں ہمیں مسٹر مولینز نام کے آدمی کو دکھاتے ہیں اور ہم کو پتہ لگتا ہے کہ مسٹر مولینز گڑیا بنانے کا کام کرتے ہیں جب وہ اپنے گھر پر بیٹھے ٹوئیز بنا رہے تھے تب ان کو اپنے ٹوئیز کے نیچے ایک نوٹ ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے فائنڈ می اور وہ نوٹ کو اٹھا کر پڑتے ہیں اور باہر کی طرف جاتے ہیں اور جہاں انہیں ایک نوٹ اور ملتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کلوزر یہ نوٹ کسی اور نہیں بلکہ ان کی بیٹی اینابیل نے لکھا تھا مسٹر مولینز اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے وہ کسی بھی قیمت پر اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتے تھے پر قسمت میں کچھ اور ہی لکھا ہوتا ہے نیکس ڈے ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر مولینز اور ان کی بیوی اور بیٹی چرچ سے واپس آ رہے ہوتے ہیں لیکن راستے میں ان کی کار خراب ہو جاتی ہے مسٹر مولینز اپنی گاڑی کو ٹھیک کرانے لگتے ہیں اس بیچ اینابیل روز روڈ کے بیچ آ جاتی ہے اور تب ہی سامنے سے آ رہی ایک گاڑی اینابیل کو ٹکر مارتی ہے جس وجہ سے اینابیل کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں مووی میں بارہ سال بعد کا سین دیکھنے کو ملتا ہے جہاں ہم ایک نن اور کچھ انات بچوں کو دیکھتے ہیں جو بس سے مسٹر مولینز کے گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تب ڈرائیور ان کو بتاتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی موت کے بعد مسٹر اور مسٹر مولینز اکیلے رہتے ہیں اور تم کو وہاں ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا پھر سب لوگ مسٹر مولینز کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر مسٹر مولینز ان کا ویلکم کرتے ہیں ان انات بچوں میں ہمیں ایک بچی دکھائی دیتی ہے جس کے پیر میں پولیو تھا اور وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتی ہے اس لڑکی کا نام جینس تھا اور یہ اس مووی کی مین کیریکٹر ہوتی ہے مسٹر مولینز کا گھر بہت زیادہ بڑا تھا سب لڑکیاں مسٹر مولینز کا گھر دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں مسٹر مولینز انہیں بتاتے ہیں کہ ان کا روم فرسٹ فلور پر ہے لیکن سسٹر کہتی ہیں کہ جینس اوپر نہیں چل پائے گی اس لئے میں اور جینس نیچے والے روم میں رہ لیں گے پر وہاں مسٹر مولینز ان کو ایک آٹومیٹک چیئر دکھاتے ہیں جو انہوں نے اپنی وائف کے لئے بنوائی تھی جینس اس چیئر پر بیٹھتی ہے اور آرام سے اوپر پہنچ جاتی ہے مگر جینس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے سے کوئی پرچھائی گزری ہے لیکن جب وہ پلٹ کر دیکھتی ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا سب لڑکیاں بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں وہ لڑکیاں روم میں آ کر اپنا بیٹ چوز کرنے لگتی ہیں وہیں جینس کو روم کے باہر دیکھتی ہے جہاں پر پانچ سال چھ سال اور سات سال لکھا ہوتا ہے جیسے ہی جینس دور کو ہاتھ لگاتی ہے تب ہی مسٹر مولینز جینس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ روم ہمیشہ بند رہتا ہے اور تم کو کبھی بھی کھولنے کی اسے کوشش بھی مت کرنا پھر ہم سسٹر کو دیکھتے ہیں جو بیک سے اپنا سمان نکال رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایک سکریٹ وینڈو پر اس کی نظر پڑتی ہے جس میں ایک لیفٹ لگی ہوتی ہے جو کافی زیادہ عجیب بات ہے اب سسٹر اس وینڈو کو بند کرتی ہے لیکن وہ وینڈو اچانک سے خود ہی کھل جاتی ہے جس کی وجہ سے سسٹر چوک جاتی ہے وہ دوبارہ وینڈو بند کرتی ہے لیکن وہ دوبارہ کھل جاتی ہے تب ہی سسٹر کے پاس ایک لڑکی آتی ہے اور وہ باہر جانے کی پرمیشن مانگتی ہے سسٹر سب لڑکیوں کو پرمیشن دے دیتی ہیں اور اب سب لڑکیاں باہر جا کر کھیلنے لگتی ہیں جینیس یہ سب اپنی کھڑکی سے دیکھ رہی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ چل نہیں سکتی اور نہ ہی دوسروں کی طرح کھیل سکتی تھی اب رات کو سب مل کر دینر کرتے ہیں تب ہی وہاں پر مسٹر مولینز کی وائف کو دیکھتے ہیں لیکن دور ایک دم بند ہو جاتا ہے رات کو جینیس کو وہی نوٹ ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے فائنڈ می یہ بلکل وہی نوٹ تھا جو اینابیل لکھتی تھی مگر اینابیل تو مر چکی تھی تو پھر یہ کون تھا جو جینیس کو فائنڈ می کا نوٹ دیتا ہے جینیس اسی نوٹ کو فالو کرتے ہوئے اس روم تک پہنچ جاتی ہے جس روم میں مسٹر مولینز نے اس کو جانے سے منع کیا تھا جینیس اب اس روم میں ہوتی ہے وہاں پر جینیٹ دیکھتی ہے کہ وہاں بہت ساری ڈالز ہوتی ہیں اور وہیں ایک ڈال ہاؤس بھی ہوتا ہے جو بلکل مسٹر مولینز کے ہاؤس کی کوپی ہوتا ہے اور تب ہی جینیٹ کو اس گھر سے ایک چابی ملتی ہے وہ چابی دراصل وہاں کی ایک علماری کی ہوتی ہے جینیس وہ چابی لیتی ہے اور علماری کھولنے لگتی ہے یہاں پر اینابیل کی ڈال رکھی ہوتی ہے وہ ڈال دکھنے میں بہت زیادہ ہورر ہوتی ہے جینیٹ اس ڈال کو دیکھتی ہے اور علماری بند کر دیتی ہے لیکن وہ علماری دوبارہ سے کھل جاتی ہے جینیس اب دوبارہ علماری کو لاک کر دیتی ہے لیکن وہ پھر سے کھل جاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے اینابیل اس کو اپنے پاس بلا رہی ہو اب جینیس اس ڈال کو ایک کپڑے سے ڈھک دیتی ہے جینیس جب کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے تو مسٹر مولینز اس کو دیکھ لیتے ہیں اب جینیس وہاں سے جب واپس مڑتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ ڈال چل رہی ہوتی ہے جینیس کے پاس وہ ڈال چل کر آتی ہے اور اچانک گائب ہو جاتی ہے یہ سب دیکھ کر جینیٹ بری طرح سے ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ جلدی سے بھاگ کر اپنے روم میں آ کر چھپ جاتی ہے مسٹر مولینز کو بھی اس کو نہیں دیکھ پاتے نیکس ڈے ہم دیکھتے ہیں کہ سب لڑکیاں کھیل رہی ہوتی ہیں مگر جینیس سسٹر کو کنفیس کرتی ہے کہ رات میں وہ اسی روم میں گئی تھی جہاں مسٹر مولینز نے اس کو جانے سے منع کیا تھا سسٹر جینیس کو سمجھاتی ہیں کہ ہم مسٹر مولینز کے گھر میں ہیں اس لیے ہمیں ان کی بات کو ماننا ہوگا اور ان کے بنائے ہوئے رول کو فالو کرنا ہوگا اس کے بعد ہم ان بچوں میں سے سب سے چھوٹی بچی کو دیکھتے ہیں جو سیڈیو پر کھیل رہی ہوتی ہے وہ سیڈیو سے بیسمنٹ میں چھپنے کے لیے چلی جاتی ہے جہاں پر اس کو اینابل ڈال ملتی ہے وہ ڈال کو دھیان سے دیکھنے لگتی ہے تب ہی کوئی سایا اس کی طرف بڑھتا ہے اور ڈال گائب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بچی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور ڈر کے بیسمنٹ سے باہر گر جاتی ہے وہاں پر سب لڑکیاں اس کو دیکھ کر اس کا مزاق اڑانے لگتی ہیں تب ہی مسٹر مولنز اس سیکریٹ ونڈو کو بند کر دیتے ہیں تاکہ وہاں پر اور کوئی نہ جا پائے رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ دو لڑکیاں اپنے اوپر چادر لے کر ٹوٹ جلا کر بات کر رہی ہوتی ہیں کہ مسٹر مولنز کی وائف کتنی کریپی اور عجیب ہیں وہ پورا دن بیڈ پر رہتی ہیں اور رات میں شکار کرنے کے لیے نکل جاتی ہیں جیسے ہی یہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں ان کی ٹوج بند ہو جاتی ہے اور ایک بہت ڈاؤنس آیا ان کی طرف بڑھنے لگتا ہے جس سے یہ لڑکیاں بہت بری طرح ڈر جاتی ہیں اور چیخنے چلانے لگتی ہیں ان کی آوازیں سن کر یہاں پر سب لوگ آ جاتے ہیں ایک لڑکی مسٹر مولنز سے کہتی ہے کہ ہم نے آپ کی وائف کو دیکھا تھا مسٹر مولنز کہتے ہیں کہ ایسا پاسیبل نہیں ہو سکتا کیونکہ میری وائف تو چل ہی نہیں سکتی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹر مسٹر مولنز کے روم میں جاتی ہیں اور ان کی بیٹی کی موت کا افسوس کرتی ہیں یہاں پر ہم مسٹر مولنز کو پہلی بار دیکھتے ہیں جو ہمیشہ ماسک پہن کر رکھتی ہیں وہ ایسا کیوں کرتی ہیں یہ بات ہمیں آگے پتا لگے گی سب باتیں جینس باہر کھڑے ہو کر سن رہی ہوتی ہے جینس وہیں پر اینابیل اور اس کی پچر کو دیکھتی ہے اور اس تصویر کو وہ اپنے ساتھ رکھ لیتی ہے اس کے بعد رات کو دوبارہ سے جینس اسی روم میں جاتی ہے لیکن اس بار اس کے ساتھ وہ چھوٹی بچی بھی ہوتی ہے پھر وہ چھوٹی بچی اینابیل کی ڈول پر کوئی ٹائے پھیکتی ہے جس وجہ سے وہ ڈول اس کو بہت غصے میں دیکھتی ہے وہ چھوٹی بچی لنڈا یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہاں سے باہر چلی جاتی ہے لیکن جینس ابھی بھی اسی روم میں تھی جینس کو وہاں پر اینابیل نظر آتی ہے بٹ وہ اینابیل نہیں اینابیل کی سول تھی جو میرر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے جینس اینابیل سے کہتی ہے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو میں تمہاری کیا ہیلپ کر سکتی ہوں اور اب جینس کی باتیں اینابیل سننے لگتی ہے اور وہ جینس کی طرف جیسے ہی مرتی ہے وہ اس کو بولتی ہے کہ مجھے تمہاری سول چاہیے جینس کا فیز بہت زیادہ ڈراؤنہ ہوتا ہے اور جینس بہت اینابیل کا فیز بہت زیادہ ڈراؤنہ ہوتا ہے جینس بہت بری طریقے سے ڈر جاتی ہے اور وہاں سے باگنے کی کوشش کرتی ہے وہ آٹومیٹک چیئر پر بیٹھتی ہے اور وہاں سے نیچے جانے لگتی ہے مگر وہ چیئر دوبارہ سے اوپر آ جاتی ہے وہ شیطان جینس کو اوپر سے نیچے پھیک دیتا ہے اب صبح مسٹر مولی جینس کا علاج کروا کر لے کر آتے ہیں جینس سسٹر کو بتاتی ہے کہ اس گھر میں کوئی شیطان ہے جو اس کو ماننے کی کوشش کر رہا ہے جینس کہتی ہے کیونکہ میں سب سے زیادہ کمزور ہوں اور میری سول سب سے زیادہ ویک ہے اس پر سسٹر جینس سے کہتی ہے کہ تمہاری باڈی ویک بھلے ہی کیوں نہ ہوں بٹ تمہاری سول بلکل بھی ویک نہیں ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لنڈا کو اینابیل کے روم سے آوازیں آنے لگتی ہیں وہ روم کے لوگ سے اندر کی طرف دیکھتی ہے جہاں اسے اینابیل چیئر پر بیٹھی جھول رہی ہوتی ہے جو بہت عجیب اور بھیانک تھا لنڈا بہت ڈر جاتی ہے لیکن وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اس روم میں کوئی شیطان ہے کیا وہ اپنی ٹائگن سے ایک رسی کو بانتی ہے اور روم کے اندر اس رسی کو پھیک دیتی ہے لیکن وہ شیطان اس رسی اور ٹائگن کو اندر کھیچ لیتا ہے لنڈا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اپنے بیٹ پر جا کر چھپ جاتی ہے اور وہ شیطان وہاں پر آتا ہے اور اپنی ڈال لے کر چلا جاتا ہے اگلے دن ایک اور عجیب بات ہوتی ہے سسٹر جینیس کو گھومانے کے لیے باہر لے کر جاتی ہیں مگر تب ہی وہ سسٹر شیطان میں بدل جاتی ہیں اور جینیس کو لے جا کر ایک سٹور روم میں پھیک دیتی ہیں اور دروازہ بند کر کے غائب ہو جاتی ہیں تب جینیس کو وہاں اینابیل دکھائی دیتی ہے اینابیل جینیس کے موں کے اندر اپنا سارا خون ڈال دیتی ہے وہ اسپیرٹ جو ابھی تک اینابیل کی شکل میں نظر آ رہی تھی وہ اب جینیس کے اوپر اپنا قبضہ کر چکی ہوتی ہے جینیس کی جب چیخیں سنائی دیتی ہیں تو سسٹر اور لینڈا سٹور روم میں بھاگے ہوئے آتے ہیں لیکن جینیس ایسا بہیو کر رہی ہوتی ہے جیسے سب کچھ نارمل ہو کیونکہ وہ شیطان جینیس کے اندر جا چکا تھا اگلے دن مسٹر مولنس لینڈا کے پاس آتے ہیں لینڈا ان کو سب کچھ سچ بتا دیتی ہے کہ آپ کے منع کرنے کے بعد بھی جینیس اس روم میں گئی تھی اور اس نے وہاں سے ڈال بھی لے لی تھی یہ سب سن کر مسٹر مولنس کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے وہ جلدی سے گھر کے اندر جاتے ہیں جیسے ہی جہاں پر جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ ڈال سامنے چیئر پر بیٹھی ہوتی ہے اور ٹیبل پر انہیں ایک نوٹ بھی ملتا ہے دس پر لکھا ہوتا ہے ڈیٹ میں نے آپ کو ڈھون لیا ہے تب ہی وہاں مسٹر مولنس کو جینیس بھی نظر آتی ہے مسٹر مولنس جینیس سے کہتے ہیں کہ جینیس میں نے تم کو اس روم میں جانے سے منع کیا تھا تم فی بھی وہاں گئی تھی تب ہی جینیس اندر میں گائب ہو جاتی ہے اور عجیب سی چیز میں بدلنے لگتی ہے یہ وہی شیطان تھا جس نے جینیس پر قبضہ کر لیا ہے مسٹر مولنس اس کی طرف کروس کا سائن کرتے ہیں لیکن وہ شیطان ایک ایک کر کے مسٹر مولنس کی فنگرز توڑ دیتا ہے اور اس کے بعد مسٹر مولنس کو بھی مار دیتا ہے بیچارے مسٹر مولنس بھی بیانک طریقے سے مر جاتے ہیں سسٹر جب مسٹر مولنس کی چیز کو سنن کر اندر آتی ہے تو وہ مسٹر مولنس کی باڈی کو عجیب طریقے سے مرا ہوا پاتی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ اس شیطان نے مسٹر مولنس کی باڈی کا سارا خون چوس لیا ہو یہ سب دیکھ کر سب لڑکیاں بہت زیادہ آرڈر جاتی ہیں لینڈا اب ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اس منحوس ڈال کو پھیک دے گی اسی رات وہ اس ڈال کو لے کر پاس کے کوئے میں پھیکنے جاتی ہیں مگر سسٹر اس کو جاتے ہوئے دیکھ لیتی ہے ڈال کو پھیک کر لینڈا کوئے میں دیکھنے کے لیے جیسے ہی جھکتی ہے کوئے میں سے کوئی لینڈا کو اندر کھیشنے لگتا ہے تب ہی وہاں سسٹر آ جاتی ہے اور لینڈا کو بچا لیتی ہے لینڈا اور سسٹر دونوں بھاگ کر گھر کے اندر آ جاتے ہیں جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ جن گائب ہے اور ڈال بیڈ پر پڑی ہوئی ہے سسٹر کو کوئی بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے سسٹر میسیز مولنس کے پاس جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ اس گھر میں یہ سب کیا ہے اور کون کر رہا ہے اس گھر میں کوئی شیطانی طاقت ہے کیا جو سب کو مار رہی ہے یہاں پر سچائی پتا چلتی ہے وہ بتاتی ہیں کہ ان کی بیٹی اینابیل کی ڈیت کے بعد وہ دونوں بہت زیادہ اکیلے ہو گئے تھے اس لئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو واپس لائیں گے اس کے لئے چاہے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے لیکن یہ سب اتنا خوفناک ہوگا انہوں نے کبھی نہیں سوچا ہوتا ہے انہوں نے کالی شکتیوں کا استعمال کر کے انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ ان کی بیٹی اینابیل نہیں بلکہ کوئی شیطان ہے جس نے ہماری بیٹی کی سول کو قید کر رکھا ہے وہ شیطان ہماری بیٹی کی شکل میں دنیا میں آنا چاہتا تھا جب مجھے اس بات کا پتا چلا میں نے کروس کا سائن دکھا کر اس شیطان کو واپس بھیجنے کی کوشش کی مگر وہ شیطان بہت طاقتور تھا اس نے میسیز مرلنس پر حملہ کیا اور ان کی ایک آنکھ نکال دی اس کے بعد میسیز مرلنس اپنا ماسک ہٹاتی ہیں اور یہاں پر ہم ان کا اصلی چہرہ دیکھتے ہیں ان کا فیز بہت بھیانک دکھائی دیتا ہے اس کے بعد میسیز مرلنس نے اس اسٹور کو لاک کر دیا وہاں پر بائبل کے پیڈیز کو چپکا دیا اور فادر اور پریسٹ کو بلائیا اور اسی طرح بارہ سال گزر گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی جگہ دوسری بچیوں کی مدد کریں گے میسیز مرلنس نے یہاں پر سب کو خوشی دینے کیلئے بلائیا تھا لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جینیس اس روم کو انجانے میں کھول دے گی اور شیطان وہاں سے آزاد ہو جائے گا اس کے بعد باقی لڑکیا جینیس کو دیکھتی ہیں جو اب چل سکتی ہے اس کا مطلب شیطان ابھی بھی جینیس کے اندر ہی ہے اب جینیس سب لڑکیوں کو مارنے کی کوشش کرتی ہے وہ سب ہی چیک کر باہر کی طرف بھاگتی ہیں سسٹر سب کو سمجھاتی ہے کہ وہ سب ایک ساتھ رہے اور سیف رہے اب سب ہی لڑکیاں مسٹر مرلنس کو اب سب ہی لڑکیاں مسٹر مرلنس کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی تاکہ وہ اس شیطان سے ان کی رکشہ کر سکے لیکن جب وہ ان کے روم میں جاتی ہیں تو خوفناک نظارہ دیکھتی ہیں کہ پہلے ہی شیطان نے مسٹر مرلنس کو مار کر ان کی آدھی باڈی کو دیوار پر لٹکا دیا تھا یہ دیکھ کر سب ہی لڑکیاں بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں اور چیخ کر گھر سے بہار بھاگ جاتی ہیں دوسرے طرف سسٹر لنڈا اور دوسری بچوں کے پاس ہوتی ہیں تب ہی وہاں پر جینیس بھی آ جاتی ہے سسٹر جینیس کے سامنے بائبل پڑھتی ہیں لیکن جینیس ان کو اٹھا کر شیشے پر دے مارتی ہے اور سب بچیوں کو وہ شیطان تنگ کرنے لگتا ہے تب ہی شیطان ان سب کو مارنے کی کوشش کرتا ہے انہی میں سے ایک لڑکی کارٹیج میں جا کر چھپ جاتی ہے جینیس لنڈا کے پیچھے اسے مارنے کیلئے بھاگتی ہے تب لنڈا اس سکریٹ ونڈو کو کھولتی ہے اور نیچے دیکھتی ہے جہاں میسیس مولنس کی باڈی پڑی ہوتی ہے لیکن ان کی باڈی میں شیطان آ چکا ہوتا ہے اور وہ لنڈا کی طرف آنے لگتی ہیں لنڈا اس کھڑکی کو بند کر دیتی ہے سسٹر لنڈا کو بچانے کے لئے آ جاتی ہے جینیس چاکو سے سسٹر پر وار کرتی ہے جس کے بعد سسٹر جینیس کو اسی سٹور میں بند کر دیتی ہے جہاں پر وہ ڈال بند تھی پھر شیطان پورے گھر کو ہلانا شروع کر دیتا ہے وہ پوری طاقت لگاتا ہے تاکہ وہ اس سٹور سے باہر آ جائے سارے گھر کی لائٹس آن آف ہوتی ہے یہ سب دیکھ کر سب گھر سے باہر بھاگنی لگتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک کر کے سب لائٹس بلاسٹ ہو جاتی ہے اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے چاروں طرف سنناٹا ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ شیطان وہاں سے جا چکا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پولیس آ جاتی ہے اور سٹور کو کھولتی ہے جہاں صرف ڈال ہوتی ہے جینیس نہیں ہوتی جس کا مطلب شیطان جینیس کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈرائیور ڈال کو لے کر چلا جاتا ہے اور سب لڑکیاں اس گھر میں رہنے سے بلکل منع کر دیتی ہیں کہ وہ اب اس گھر میں نہیں رہیں گی اس کے بعد ہمیں کچھ ٹائم بات کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں ہم ایک کپل کو دیکھتے ہیں جو اڈاپٹ ہاؤس میں سے لڑکیوں کو اڈاپٹ کرنے آئے تھے وہ لڑکی اور کوئی نہیں جینیٹ ہی ہوتی ہے اور اس کے دونوں پیر بھی ٹھیک ہوتے ہیں یعنی کی شیطان ابھی بھی جینیٹ کے اندر ہی ہے ہمیں پھر جینیٹ کو بڑا ہوتے ہوئے دکھائے جاتا ہے جینیٹ کے پیرنٹس کو اس کی عجیب وغریب آوازیں سنائی دیتی ہیں جس پر اس کے فادر اس کو چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن جینیٹ ان کا گلہ کار دیتی ہے اور اپنی ماں کو بھی مار دیتی ہے یہ سب آوازیں سن کر نیبر جاگ جاتے ہیں اور یہی پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے